بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے سٹرکچر آف نیرون سٹرکچر آف نیرون نیرون کا دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم نرب سل بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ نرب سل سٹرکچر آف نیرون اور نرب سل دونوں اسی کے نام ہیں لیکن خالی نرب لکھا ہوگا تو وہ ڈیفرنٹ ہے کس کی بات کریں ہم نرب سل کی تو اس کے سٹرکچر سے پہلے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیرون ہے کیا ہم نے کہا تھا ہم نیرون جو ہے وہ سٹرکچرل سٹرکچرل بھی فنکشنل جو ہے وہ یونٹ ہے کس کا سٹرکچرل ان فنکشنل یونٹ کسی اس کا سٹرکچر ان فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم کسی اس کا ہے نروس سسٹم آپ سے پوچھیں وہ تیز نیرون تو پہلی بات آپ اس کو کیا بتا ہوگی کہ نرب سل و یا ن 때문ی و نMP اور شخصیر شروع ام ج 대�خت فونکشنل ان امی ایوم ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں نورانال سے خاص المبار دل پر apareھاتے ہیں یہ سیلز ہی ہیں نا ہم نے اس کا نام کیا لکھ ہے نرو سیل تو یہ سیل혔 نیورن کیا ہے سیل ہے کیسا سیل ہے سپیشل سیل ہے کس لیے بنایا ہے ایبل ایبل کا مطلب اس کابل ہے اس کابل ہے کس کابل ہے جس کابل ہے نرو آپ لگے کرنے کے قابل ہے جو بھی ٹیشو پڑھے تھے آپ نے اس میں سیل کی ٹائپ پڑھی восемь جب آپ نے مسل ٹیشو پڑھے تھے یا مسل سیلز پڑھے تھے تو آپ نے پڑھا تھا muscle cells have ability to contract muscle cells کے پاس کیا ability ہوتی ہے contract کرنے کی ability ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس nerve cells ہیں ان کے پاس کیا ability ہوتی ہے they have ability to conduct nerve impulse they have ability to conduct they have ability to conduct message ایک message کو transfer کرتے ہیں اور اس message کا نام کیا ہے nerve impulse یعنی nerve impulse کی definition بھی ہم دیکھتے جاتے ہیں بیٹے what is nerve impulse ویسے تو اس کی detail history ہے کہ nerve impulse کیا ہوتی ہے کیسے transmit ہوتی ہے آپ کے اس level پہ صرف اس کی definition ہے چھوٹی سی what is nerve impulse بیٹے nerve impulse is an electro chemical wave electro chemical wave ہے wave کہہ لو electro chemical signal بول لو ایک ہی بات ہے کیسا signal ہے بیٹا electro and chemical یعنی اس میں electricity بھی involved ہے اور chemicals بھی involved اب ہم سوچیں کہ neurons تو ہماری body میں ہوتے ہیں تو ان میں electricity کہاں سے آگی جی ہاں electricity ہوتی ہے تو electricity کی definition کیا تھی movement of flow of charges تو کیا ہماری body میں charges نہیں ہیں ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں ہماری body میں جو charge ھائنز ہیں ھائنز ہیں ھائنز ہیں ھائنز ہیں ھائنز ہیں ھائنز ہیں سوڈیم ہے پوٹاشیم آئنز ہیں ھائنز ہیں ھائنز ہیں تو وہ جو ہمارے پاس آئنز ہیں وہ کس کام آتے ہیں بیٹا وہ electricity کو conduct کرنے کے کام آتے ہیں کس کام آتے ہیں اب دیکھو یہ ہوتے کام آپ نے اس کو میں بتاتا ہوں جب ہم پڑھیں گے نیورون کا structure یہاں ڈرا کروں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ nerf impulse کیسے جاتی ہے آپ کو جاتی ہوئی نظر بھی آئے گی ایسے نہیں نظر آئے گی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے nerf impulse جاتی ہوئی نظر آئے ایسے نہیں اچھا بیٹا ہے nerf impulse کیا ہے الیکٹرو کیمیکل ویب ہے ڈیٹ ٹریول جو سفر کرتی ہے ڈیٹ ٹریول سفر کرتی ہے کہاں پہ سفر کرتی ہے along the length of exon یا neuron along the length of neuron length of neuron جو neuron کے ساتھ جو ہے نا وہ سفر کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھا گی اچھا بیٹے اس کی ڈیٹیل بات میں دیکھتے ہیں اب آجو ذرا اس کی structure کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ special kind of cells ہیں which are able to conduct message in the form of nerve impulse اب اس کا جو main structure ہے اس کے components ہم یہاں لکھتے ہیں اور پھر اس کی ڈیگرام ہم ڈراغ کرتے ہیں پھٹے ایک neuron یا nerve cell کے پاس ہوتی ہے cell body کیا ہوتی ہے cell body کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس cell کا کیا ہوتا ہے cytoplasm اور ایک اس cell کا کیا ہوتا ہے nucleus جیسے ہم نے previous lecture میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو nucleus ہے cytoplasm وہ کس جگہ ہوتا ہے اور کیا اس کی صورتحال ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک cell body ہے کچھ اس میں processes ہیں exons and dendrites کیا ہیں exons and dendrites اس کے علاوہ وہ کہتا ہے یہ جو nerve cells ہوتے ہیں یہ اکیلے نہیں ہوتے ہمارے system میں یہ اکیلے نہیں ہوتے ان کے ساتھ بہت سے sporting cells بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں sporting cells plus sporting cells یعنی ان کو سہارہ دینے والے بھی بڑے cells ہوتے ہیں ساتھ میں بہت سے کام ایسے ہوں گے جو یہ cell خود کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو پھر وہ کون کرائے گا وہ sporting cells جو ساتھ میں سپورٹ کر رہے ہیں جو ساتھ میں کیا کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ جو sporting cells ہیں وہ ساتھ میں help کریں گے sporting cells ساتھ میں help کریں گے کس کام میں help کریں گے transmission of nerve impulse nerve impulse کو conduct کروانے کے لئے بیٹا کون سے cells help کریں گے ان کی sporting cells help کریں گے وہ sporting cells different role play کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کے پاس exporting cells آئے گا جس کو ہم شاوان cells بولتے ہیں کیا بولتے ہیں شاوان cells اس کے لب اور بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے brain میں ہمارے nervous system کے ساتھ ساتھ ہر جگہ ہوتے ہیں یہ major شاوان cells ہیں وہ آپ کی بک میں mention ہے اب ہم اس کا structure دیکھتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کی کیا ہوتی ہے cell کی cell body ہوتی ہے کیا ہوتی ہے cell body ہوتی ہے اچھا جی یہ اس کا structure یہ اس کا terminal بنا دیتے ہیں ہم exon terminal بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو terminal portion ہے بھٹا اس کے اوپر نوڈز بنی ہوئی ہوتی ہیں کیا بنی ہوئی ہوتی ہیں نوڈز بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے بلکہ یہ پورشن ہمیں فائبرس بنانا چاہیئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فائبر ٹائپ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے فائبر ٹائپ ہوتا ہے آگے چھوٹ چھوٹی نوڈز ہوتی ہیں ہر فائبر کے کورٹر میں اس کے اوپر سپیشل کائنڈ آف سیلز ہیں جن سیلز کا آپ نے نام بولا کہ اکیلا نیورون نہیں ہوتا ساتھ میں بہت سے سیلز لگے ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں بیٹا سپورٹنگ سیلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سپورٹنگ سیلز ہیں یہ سپورٹنگ سیلز میں نے اس کے اوپر بنا دی ہیں اب بھی آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا بنائے ہیں یہ دچھو سیلز بنائے ہیں یہ کیا بنائے ہیں یہ ہم کا نیوروڈیس بن رہا ہے اور یہ کیا بنائے ہیں یہ بھی نیوروڈیس بنا دیا ہے اچھا یہ جو بلیک والا سٹکچر ہے یہ ہمارے پاس نرف سیلل کا سٹکچر ہے کس کا سٹکچر ہے ہم نے کہا نرف سیلل کے پاس پہلے تو ایک چیز ہوگی جس کا نام اسسیل بارڈی میں کیا چیز ہوگی ہیں سائٹوپلسپینٹ نیوروڈیس بیٹے ہیں یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس نرب سیل کی کیا ہے سیل باڈی ہے بٹا کیا ہے سیل باڈی اس سیل باڈی میں ایک تو اس میں کیا ہے لیوکیس ہے ایک اس میں کیا ہے اور دوسرا یہاں پہ فلیوڈ ہے جس فلیوڈ کا نام کیا ہے جیسے ہمارے پاس باقی سیل میں فلیوڈ ہوتے ہیں ویسے ہی سائٹو پلازم ہے آپ انہیں وہ سائٹو پلازمی در دیکھنا یہاں پہ بھی ہے سارا یہ جو میں ڈاڈن لائن بنا رہا ہوں اس نالی میں بھی سارے کا سارا کیا ہے سائٹو پلازمی اس میں بھی کیا ہے سارے کا سارا سائٹو پلازمی اور کہاں تک آ رہا ہے یہ بالکل ہمارے پاس ایکزون ٹرمینلز تک آ رہا ہے کہاں تک آ رہا ہے ایکزون ٹرمینلز تک یہاں تک بات سمجھائی پھر ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ ایکزون ہے اور ڈینڈرائٹ ہے اچھا اب ہم ایکزون اور ڈینڈرائٹ کی سپیس پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایکزون اور یہ کیا چیزیں بٹا ڈینڈرائٹ کیا ہے یہ ڈینڈرائٹ اچھا جی اور اس کے علاوہ کیا بات ہے سپورٹنگ سیلز بھی آگئے اب سب سے پہلے ایکزون اور ڈینڈرائٹ کو ڈسکس کرتے ہیں سل باڈی کی سمجھ آئیے سل باڈی میں دو چیزیں ہیں میجر کہ ایک اس میں نیوکلیس اور دوسرا اس کے پاس سائٹو پلازم اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں باقی ارگنیلیز بھی ہوتے ہیں جیسا میٹو کونڈریہ ہے اگر اس سل کو پروٹین کی ضرورت ہے تو پروٹین پروڈیوس کرنے کے لیے ہمارے پاس رائیبوسوم ہوں گے ڈیفرنٹ ارگنیلیز ہوتے ہیں اس کے اندر انرجی چاہیے اس نرف سل کو نرف امپلز کو کنڈکٹ کروانے کے لیے تو میٹو کونڈریہ ہوگا اس کے اندر تو باقی ارگنیلیز بھی ہیں لیکن یہ میجر پورشن جو سل باڈی کا مشتمل ہوتا ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے دو چیزوں پر کون کون سی نیوکلیس اینڈ سائٹو پلازم اس کے بعد نیچے آجاو یہ دینڈرائٹ اور اگزون دیکھیں یہ بھی فائبر سٹرکچر نظر آرہے ہیں فائبر دھاگے نظر آرہے ہیں آپ کو اور یہ نیچے اگزون بھی آپ کو کیا نظر آرہے ہیں دھاگے نظر آرہے ہیں یہ پورا فائبر ہے یہاں سے اس کو ہم اگزون ہیلوک بولتے ہیں وہ یہاں سے وائی شیپ سٹرکچر سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہاں تک آتا ہے چلیں اب دو دھاگے ہیں یہ دیکھیں ایرو سمجھ آرہے ہیں یہ ایرو کس طرف جا رہے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں یہ سیل باڈی ہے یہ اندر والا پورشن کے ہے یعنی اس ایرو کا مطلب ہے کہ کوئی میسیج کوئی چیز اس سیل باڈی کی طرف جا رہی ہے اس کی طرف جا رہی ہے اور اس کا بھی مطلب سمجھ آتا ہے یہ سیل باڈی ہے اور یہ سیل باڈی سے دور جا رہا ہے سیل باڈی سے دور جا رہا ہے تو یہ دو ٹرمنالوجیز ہیں بیٹا دیکھو ڈینڈرائٹ میں ہم کہتے ہیں ڈینڈرائٹس کیری میسیج ڈینڈرائٹ کیری میسیج ڈینڈرائٹ میسیج کیری کرتے ہیں اوکے کہاں کیری کرتے ہیں سو ورڈز سیل باڈی بیٹے ہیں کس طرف؟ towards cell body کس طرف لے کے آتے ہیں؟ cell body کی طرف لے کے آتے ہیں اور اے سے اگزون اے سے ابھی یاد رکھنا پڑے they carry message away from the cell body they carry message away from the آپ سے شارٹ کرسن پوچھا جاتا ہے differentiate between dendrites and exons differentiate between dendrites and exons تو dendrites کیا ہوتے ہیں؟ ایسے processes ہیں that carry message towards the cell body that carry message towards the cell body اور یہ کیا ہمارے پاس اگزون کیا ہے they carry message away from the cell body they carry message away from the cell body clear اچھا اب ان دونوں کا کام تو سیم ہو گیا ایک میسیج لے کے آرہے دوسرا میسیج لیکن یہ جو اگزون ہے نا along the length of exon اس اگزون کے اوپر there is a myelin sheath آپ سے ایک اور question پوچھا جاتا ہے what is myelin sheath what is myelin sheath ہم یہاں پہ تھوڑا سا اس کو discuss کر لیتے ہیں what is myelin sheath کہ myelin sheath کیا ہوتی ہے یہ definition ہم ڈالیتے ہیں اتر ہم بسکس کر لیتے ہیں بٹا as the name indicate sheath sheath کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کسی sheath کی ہم بات کریں myelin sheath یہ fat کی لیئر ہے بٹا کیسی لیئر ہے fatty لیئر ہم اس کو بول دیتے ہیں کیا بول دیتے ہیں fatty لیئر ایسے سمجھیں کہ چربی کی تیہ ہے ٹھیک ہے کہاں پر ہے یہ جو شوان سیلز ہیں نا یہاں پہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے ایک fat کی لیئر سکریٹ کی ہوئی ہے ایسے اس کے اوپر کس کو لپیٹا ہوا ہے axon کو لپیٹا ہوا ہے کس کو لپیٹا ہوا ہے axon کو دیکھو یہاں سے لپیٹا پھر یہاں پہ شوان سیلز تھے انہوں نے سکریٹ کی انہوں نے ادھر لپیٹ دیا پھر ادھر سے پھر کیا continuously ہم نے پورے axon کو cover کر دی ہے نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سی جگہوں پر axon کو ننگا چھوڑا ہے یہاں پہ یہ بہت کچھ جگہ ہیں جہاں پہ ہم نے fat کی لیئر نہیں چڑھائی fat کی لیئر کس نے سکریٹ کی ہے fat کی لیئر شوان سیلز نے بیٹے شوان سیلز کا فنکشن کیا ہے they secrete a fatty لیئر they secrete a fatty لیئر is called myelin sheath اب یہ جو fat کی لیئر بن گئی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے myelin sheath جب آپ نے skin کا فنکشن پڑھایا تو تب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو fat ہوتی ہے جو چربی ہے اس کا ہماری باڈی میں roll کیا ہوتا ہے insulation insulation roll ہوتا ہے کیا roll ہوتا ہے insulation کیا roll ہوتا ہے insulation insulation ایسا ہی ہے insulator کا نام بھی سنا ہوئے ہیں کیا ہوتے insulator ایسے ایسے substances جو پور conductors ہوتے ہیں جن کے اندر سے اچھے طریقے سے electricity یا heat pass نہیں ہو سکتی اچھے طریقے سے heat یا electricity pass تو کیا آج ہم نے کہی electricity pass کرنی ہے کس میں سے کرنی ہے کس میں سے electricity pass کرنی ہے exon میں سے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو message transfer ہونا ہے وہ کس form میں ہونا ہے electro chemical wave electro chemical signal اس کی form میں message transfer ہونا ہے اس کا مطلب electro mean electricity بہت زیادہ ہماری باڈی میں electricity نہیں ہوتی بہت کرنٹ ہوتا ہے millie volts میں بہت تھوڑا کرنٹ ہوتا ہے تو اب جو جب اس میں سے nerve impulse گزرے گی تو آپ مجھے بتاؤگے کرنٹ جو ہے جو charges میں move کرنا ہے وہ charges کس کس جگہ سے move کر سکتے ہیں کیا یہ milan sheet پورشن سے charges move کر سکتے ہیں نہیں کریں گے اب جو درمیان میں رنوائر کیا نام ہوتا ہے نوڈ آف رنوائر رکھ دوئے یہ جو درمیان میں ہمارے پاس gap بچا ہوا ہے اس کو نوڈ آف رنوائر کہتے ہیں اگر یہ ایک سے زیادہ ہے تو نوڈ کیا لکھ دیں گے یہ نوڈ ہیں یہ کیا ہے نوڈ ہیں یہ ہمیں نرب impulse گزرتی ہوئی نظر آئے گی نظر آنے سے مراد یہ ہے یہ ہمیں چارجز کی موومنٹ نظر آئے گی یہ ہمیں چارجز کی موومنٹ پڑھتے تھے ہم نرب سیل کو پڑھتے ہیں فیسی کے اندر آپ پورا ٹوپک ہے نرب سیل کا نرب سیل میں نے بنال لی یہ نرب سیل کی کون سی سائڈ ہے ان سائڈ یہ نرب سیل کی کی آئوٹ سائڈ اچھا یہ میں ایک اور بھی اگزامپل دوں یہ میں ایکٹیو ٹرانسپورٹ پڑھائی تھی یاد ہے نائند کلاس میں ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں پڑھا تھا سوڈیم پوٹاشیم ایٹی پی پی کی تھی تو ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل میں ہم نے نرب سیل کا پوٹینشل دیکھا تھا وہاں پہ ہم نے چارجز کی بات کی تھی اندر سوڈیم زیادہ ہوگا اور باہر سیل کی کون سی سائٹ پہ پوزیٹیو چارج جائے گا اور کب آئے گا کیسے آئے گا یہ ساری ڈیٹیل ہم نے وہاں دیکھی تھا اب یہاں پہ ہم دوبارہ ڈیٹیل نہیں دیکھیں گے یہاں پہ چارجز انورٹ ہوں گے جب چارجز انورٹ ہوں گے تو نرب پاس ہوگی پوری ڈیٹیل کہانی ہے کہ کب ہمارے پاس ڈی پولارائزیشن ہوگی کب ہمارے پاس ری پولارائزیشن ہوگی بعد میں دیکھی گے واپس آجاؤ ڈینڈرائیڈ اور اس کے ساتھ میں کون ہے ایک زون دوسرے نمبر پہ سیل بوڈی پھر ہمارے پاس شوان سیل انہوں نے کیا سیکریٹ کی مائلن شیٹ پوری مائلن شیٹ نے کور نہیں کیا کہیں کہیں پہ گیپس ہیں ان گیپس کا مطلب ان کو کیا نام دیتے ہیں نوڈ آف ڈین وائر آپ نے پڑھی ہوئی ہے وہ کچھوے والی اور خرگوش والی کہانی کس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے کچھوے کی کچھوے کی خرگوش کی کس کی تیز ہوتی ہے خرگوش کی سپیڈ کیا ہوتی ہے تیز کیوں وہ ایسے ہیسے پوٹڈی کچھوے کی طرح کیسے چلتا ہے وہ چلانگے مارتا ہے ایک بندہ رام رام سے چلن کے جا رہا ہے اور ایک چلانگے مارتا ہوا جا رہا ہے کون جلدی پہنچے گا؟ چلانگیں بارز چلانگیں لگاتا ہوا جلدی پہنچ جائے گا ادھر دیکھیں نرب امپلس یہاں تھی اگلے لمحے اگلے لمحے اگلے لمحے یہاں تو ایک دیکھنے والے بندے کو لگے گا کہ نرب امپلس یہاں سے یہاں سے یہاں سے اس کا مطلب نرب امپلس کیسے جا رہی ہے؟ جمپنگ کرتی ہوئی جا رہی ہے کیسے جا رہی ہے؟ کہاں سے کہاں ہاں تھا سفرخ رہے اس three اizo کیا کیوں جا ہے؟ جاں سے انکریس بھی بناتے ہیں؟ تاکہ nerve impulse جلدی پہنچے nerve impulse جلدی پہنچے اگر کسی بندے کا ہاتھ جل رہا ہے تو nerve impulse کون سے پیدل پیدل آرام رام سے جا رہی ہے مزے سے اس کے برین تک پہنچتے پہنچتے اس کے ہاتھ کا اڑا بن جانے چلے جل جائے گا ایسا ہی ہوگا نا تو اس کا مطلب nerve impulse کی بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے maximum nerve impulse کی جو سپیڈ ہوتی ہے بیٹا that is actually 120 میٹر پر سیکنڈ 120 میٹر یعنی 120 میٹر ایک سیکنڈ میں nerve impulse ٹریول کر سکتی ہے اور نارمل سپیڈ جا وہ بھی کم نہیں ہے وہ 100 میٹر پر سیکنڈ ہے نارمل سپیڈ کتی ہے 100 میٹر پر سیکنڈ یہ نارمل سپیڈ ہے ہمارے پاس nerve impulse کی ٹریول کرنے کی وہ جس کیس وجہ سے دیو ٹو سالٹیٹری فارم دیو ٹو جمپنگ nerve impulse دیو ٹو جمپنگ nerve impulse یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے بیٹرہینوں کا موٹر نیوران کا مٹی ہے جس کا مٹی ہے کس کا مٹی ہے ڈ PROFESSOR ایک بات ہی ہے یہ تو ایک nerve cell بنائے اسے نارمل سپیس ٹرانسفر کرنی ہوں تو ہم لائن میں لوگ کھڑے کر دیتے ہیں وہ ایک طرف سے پکڑتے چیز اور آگے دیتے ہیں وہ آگے پکڑتے ہیں اور آگے دیتے ہیں اسی طرح یہ ایک نرب امپلس یہ جو میس لے گا اس کے ڈینڈرائیڈ لیں گے اس کی سیل باڈی کے پاس آئے گا پھر کس کے پاس پہنچے گا ایک زون ایک زون ٹرمینل پہ بیٹا کیا ریلیز ہوں گے کیمیکلز پہلے کیا آ رہی تھی کس فارم میں الیکٹری سٹی کی فارم میں ویب آئی اس کے بعد ایک زون پہ کیا ریلیز ہوئے یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنایئے ہیں ان میں کیمیکلز نیورو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں وہ سٹور کی ہوتے ہیں جیسے ہی نرب امپلس یہاں تک پہنچتی ہے ادھر سے وہ کیمیکل نکلتا ہے پھر یہاں پہ اگلے نیورون کا جو ہے نا وہ ڈینڈرائیڈ ہوتا ہے اگلے نیورون کا ڈینڈرائیڈ پھر وہ کیمیکل یہاں سے نکل کے اگلے نیورون کی ڈینڈرائیڈ پہ کام کرتا ہے اس کے اندر نرب امپلس بناتا ہے الیکٹریک سگنل جو ہے نا وہ جنریٹ کرتا ہے الیکٹریکل سگنل جنریٹ کرتا ہے یعنی الیکٹرو اور یہاں پہ کیا ریلیز ہوا کیمیکل تو کیا بن گیا الیکٹرو یعنی یہ پورا سفر جو تھا وہ دو طریقے سے تہہ ہوا الیکٹرو کیمیکل ویو کی فارم میں سگنل کی فارم میں جو ہے نا وہ پورا ہوا ایک لفظ پڑا تھا سائن ایپس پڑا تھا سائن ایپس سائن ایپسز تھا وہ دیکھو تھے سائن ایپس کیا ہوتا ہے تو سائن ایپس بیٹے دو نیورون کے درمیان گیپ کو ہم کہتے ہیں مایکروسکوپک گیپ ہوتا ہے جو ہمیں عام آنک سے نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اگر مایکروسکوپ سے دیکھیں تو ہمیں وہ گیپ نظر آتا ہے ہمیں وہ گیپ نظر آتا ہے ٹھیک ہے کیسا گیپ ہوتا ہے مایکروسکوپک گیپ ہوتا ہے کیسا گیپ ہے تو اناٹومیکل کنیکشن نہیں ہے یعنی اناٹومی ہی وہاں پہ نہیں آتی ہماری باڈی کا فیزیکل کنیکشن نہیں ہے ایک نیورون دوسرے سے جڑا ہوا نہیں ہے درمیان میں گیپ ہے وہاں کیمیکل ریلیز ہوگا وہ کیمیکل اگلے پہ کام کرے گا اس کیمیکل کا نام کیا ہوتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر کیا نام ہوتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر یہ باتیں یہاں تک ہو گئی ہم اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں پیج نمبر ہے ہمارے پاس نرب سیل آردہ نیورون نرب سیل آردہ نیورون نرب سیل آردہ نیورون کسی کا یونٹ ہے بیٹا نروس سیسٹم کا تھا نرب سیسٹم کنسیسٹس آف بلین اف دا نیورون پلس سپورٹنگ سیلز پلس سپورٹنگ سیلز کو ہم نیوروگلیا بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیوروگلیہ یا نیوروگلیال سیلز یا نیوروگلیال سیلز بھی ہم اس کو بول دیتے ہیں کسی ایکزامپل دو شیوان سیل شیوان سیل نیورون کیا کنسی کر سکے کیا کنسی کر سکے قنون آردہ نرب آردہ نٹ renovation ہماری باڈی میں نروس کوارڈینیشن میں کوارڈینیشن میں رول پلے کون کر رہے ہیں نیورون یہاں دک تو نیورون کی دیفنیشن ہوگی اگر شورٹ کرسن آتا ہے نا what is nerve cell or neuron تو یہ اس کی دیفنیشن لکھنی ہے آپ نے پھر اس کے ڈیفرنٹ سٹرکچر پارٹ سٹار ہو جائیں گے سیڈپلازم sex اس نے ٹھو کیڈیزن ق پ Laurenruction سٹکینڈ ، لکھنیشن جا ws جانتا ہے ایک ایسے پروسیس دیٹ اور سیینیشن لکھنی شخص قریم here called the drugs and axons particles کنڈکٹ ایمپلسیز توورڈزا ایکسون کنڈکٹ ایمپلسیز اوے فروم دا نرب ایمپلس کی ریفیلیشن اینڈ نرب ایمپلسیز ای ویف ایلیکٹرو کیمیکل چینج ڈیٹ ریول الانگ دی لینک آف نیورون اب یہ نیچے تینوں ٹائپ کے سیلز ہیں یہ ہم کر ڈسکس کریں گے اب یہاں جو شاوان سیلز آردہ سپیشل نیوروگلیل سیلز ہیں بٹا یہ کیا ہیں کیوروگلیل سیلز ہیں سپورڈنگ سیلز ہیں nioroگلیل سیلز ہیں یہ کس کام میں ہلپ کر رہے ہیں اس کی انسولیشن میں کس میں کام کر رہے ہیں قال کرے ہیں انسولیشن میں help کر رہے ہیں کونٹیئوس نہیں ہے بیٹا وقفے وقفے سے ہیں انٹرول کسے کہتے ہیں bubbah ٹھیک ہے تو ایٹ دا ریکلڈر انٹرولز along the axon in some Pode پاہ سوڑیں اگزون کچھ اور اس فیٹی لیئر کا کیا نام ہوتا ہے؟ مائلن شیت کس کے اوپر؟ مائلن شیت مائلن کے درمیان کا جو ایریا ہوتا ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ نون مائلنیٹڈ ایریا کیا نام کیا دیا اس کا ہم نے؟ نوڈز آف رین وائر ٹھیک ہے؟ اور انویر نہیں رین وائر مائلن شیت ہے ان انسولیٹر مائلن شیت ہے ان انسولیٹر ایسی ممبرین میں یہ درمیان میں بلیک لائن نیچے کی طرف آتی نظر آ رہی ہے تو یہ نرف سیل کی ممبرین تھی تو یہ نرف سیل کی جو ممبرین ہے وہ اب گول رہا ہے کہ مائلن شیت مائلن شیت ہے ان انسولیٹر ممبرین کوٹیڈ ویدھ اس شیت ایسی ممبرین جس کے اوپر یہ شیت لگی ہوئی ہے کہ یہ شیت نہیں کنڈک نرف ایمپلس ان سچ نیورون ایمپلس جمپ ایریا آف مائلن شیت مائلن شیت دیکھو ان لائک دا آرڈینری سیلز مچور نیورونز نرف سیلز ان لائک دا آرڈینری سیلز آم سیلز کی طرح جو نیورونز مچور نرف سیلز ہوتے ہیں دے نیور ڈیوائیڈ دے نیور ڈیوائیڈ پروٹین کارڈ نرف گروت فیکٹر پروموٹس ری جنریشن آف بروکن نرف سیلز اور یہ مائنر ری جنریشن ہوتی ہے اس لئے بیٹے اگر ہمارے نرف سیلز نیورونز دیمج ہو جائیں تو ان کا ایک تو ہیلنگ پروسس بہت سلو ہے اور بلکل ہنڈر پرسنٹ ان کی ٹریٹمنٹ یا کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے ان کی ری جنریشن ایبلیٹی نہیں ہوتی اگر کسی بندے کا سپائنل کارڈ وہ کسی اس کا بنا ہوئے اسی نرف کا بنا ہوئے اگر وہ بریک ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں جڑتا پیرلائز ہو جاتا ہے نیچے والا سارا پورشن ٹھیک ہے نئی چینج بھی نہیں ہوتا ابھی جو بہت سے بائیو کیمکل انجینئرز ہیں جو انجینئرز ہیں بائیو کیمکل انجینئرز وہ انہی چیزوں پر کام کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسے فیکٹرز بنا لیں کوئی ایسی چیزیں بنا لیں جو ایک نیورون کو دوسرے نیورون سے جوڑنے کے کام آجائے ہمارے ٹھیک ہے تو بہت سے ایسے جو ہے نیورو کے پرابلمز ہوتے ہیں جو اسی وجہ سے ہوتے ہیں دی جنریشن آف برین سیلز کوڑ بھی ریپیرڈ جو ری جنریشن ہے وہ ریپیرڈ ہو جاتی ہے لیکن ایج کے ساتھ بھی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے ایج کے ساتھ بھی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے بائی ایوزنگ دا ایمبریونک سٹیم سیلز اب ہم سٹیم سیل تکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کسی بندے کے اگر اس کو کلوننگ بتایا تھا نا کہ ہم آرگنز کی کلوننگ کرا سکتے ہیں آرگنز کی کلوننگ کرا سکتے ہیں اس میں دوبارہ آئے گا اگلے چیپٹر میں ہم کلوننگ کو بھی دیکھیں گے تو سٹیم سیل تکنالوجی سے ایسا ہی ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں جب نیورون بنے ہیں تو ان کو بھی کسی سیل نے بنایا ہوگا یا نہیں بنایا ہوگا بنایا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی کی کوشش ہی ہوگی کہ وہ جو سیل ہیں جو ہماری باڈی جب ایمبریو لائف میں تھے ہم چھوٹے تھے زائیگوٹ کی فارم میں زائیگوٹ سے سیل ڈیوائیڈ ہو کے بنے تھے تو وہاں سے وہ سیل لیں سٹیم سیل اور ہماری باڈی میں انزرٹ کریں تاکہ وہ وہاں پہ اپنی ڈیویین کریں اور ہمارے نئے نیورونز کو ڈیویلپ کریں نئے نیورونز کو ڈیویلپ کریں تو یہ سٹیم سیل ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ آگے آنے والے وقت میں ڈیاغنوسٹک پرپس کے لئے یا میڈیکل پرپس میں بہت زیادہ رول ہے اور یہ باہر ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ جو ہے اس ہول ٹاپک میں کوئی کرسن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ